بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب وعدہ آج پچیس تاریخ ہے پچیس مارچ اور ہم اپنی جو توری ہم نے لگائی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے ہم نے یہ بارہ جو سیڈلنگز کے ہیں لگائی تھی جس میں سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تقریباً یہ تین شروع کی جو ہیں یہ تقریباً خوشک ہو گئی ہیں اور باقی جو ہیں سیڈلنگز تازہ ہیں اور یہ ہماری جو ہے وہ ٹوکری جس میں ہم نے دولی کی بیچ پوئے تھے آپ کہیں گے کہ یہ کیا بے وقف ہونا کام ہے کہ ایسی بے وقفی کیوں کی جا رہی ہے اصل میں مقصد اس کا میرا یہ ہے اور مقصد جب آپ جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سراہیں اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق تو بہت ہے کچھ پودیو گانے کا لیکن وہ عام طور پر ناواقف ہوتے ہیں بہت سے چیزوں سے اس لیے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں اب یہ جو پنیری میں کہوں گا سیڈلنگ جو کہوں گا جو یہ جو موجود ہیں ٹوکری میں باسکٹ میں ان کو بھی میں کبس میں لگاؤں گا اور جب یہ کبس میں چل جائیں گی تو اصل مقصد پر شروع ہوگا کہ میں ایک ایک کپ یا دو دو کپ جو ہے محلے میں تقسیم کر دوں گا تحفے کے طور پر اور محلے جب اس کو اگائیں گے یعنی اس کو آگے مزید چلائیں گے اور اس سے پھل کھائیں گے تو یقینا ان میں شوق پیدا ہوگا اور وہ اس بارے میں سیکھیں گے اور اس بارے میں چاہیں گے کہ وہ کچھ اور آگے اس فیلڈ میں آئیں اپنے لئے کچھ اگا سکیں خواہ وہ سبزی ہو یا پھل ہو یا کوئی جو ہے وہ ساگ بغیرہ ہو اس کے ساتھ ہی لیکن آج کا جو موضوع ہے میرا آج کیونکہ پچیس تاریخ ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ پی ایسل کا فائنل تھا تو آج مجھے میرے کیمرہ مین کی سہولت حاصل نہیں ہے میں اکیلا ہوں لیکن حسب وعدہ جو ہے وہ ہم اپنی مبی بنا رہے ہیں یہ جو گملے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطالق میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہیں وہ گملے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس گملوں کے اندر کافی جو ہے وہ مختلف قسموں کے گملے ہیں بلاسٹک کے بھی ہیں مٹی کے بھی ہیں اور کچھ کفز بھی ہیں اور جو اصل موضوع ہے میرا وہ یہ آج کا ہے زافران یہ زافران کے پودے ہیں اور کیونکہ یہ مارچ کا تقریباً اینڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودا ہے یہ گملے میں ہے یہ گملے میں ہے اور اس کے لئے جو مٹس میں ہیں یعنی جو مکی کے گملوں میں ہیں وہ سارے سارے جو ہے پودے سنکھ چکے ہیں تو یہ کیا وہ جو آتے ہیں اور اس طرف آج کیوں موضوع بنا اور یہ باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں گیندی کے ساتھ بھی یہ اس میں بھی جو ہے وہ زافران اگایا ہوا ہے کہیں جائیں اس کی مٹی میں جو ہے وہ ٹیماتر بھی اگایا ہے اور ان تمام گملوں میں جو ہے وہ زافران ہے زافران کے طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زافران کے جو پودے ہیں ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے ان گملوں میں پودے بلکل سوک چکے ہیں تین گملے یہ ہیں اور اس کے علاوہ یہ مٹ پاٹس ہیں اس میں بھی پانچ جو ہیں گملے جو ہیں بلکل سوک چکے ہیں اصل میں ہر جو پودہ ہوتا ہے اس کا ایک خزا کا موسم ہوتا ہے یعنی آٹم سیزن ہوتا ہے اور جو زافران ہے یعنی سیفران اس کو ہندی میں کیسر کہتے ہیں اس کا جو سیزن ہے وہ گرمیوں میں یعنی اس پر خزا آتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں مرجھا جاتے ہیں اور یہ سوک جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بلک کو نکال کر احتیاس سے یعنی اس کی بیچ کو نکال کر احتیاس سے رکھ لیا جاتا ہے اور اگست میں یعنی کہ مونسون میں یا جو سامن کا موسم ہاتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ گاشت کیا جاتا ہے تو آج ہم ان میں سے بلب نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے بلب ہیں ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہے ان گملوں میں زافران کے پودے تھے اور ان کو خالی کیا گیا ہے اور جو اس کی مٹی بھی موجود ہے یہاں پر اور جو زافران تھا جو اس کے بلب تھے وہی موجود ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جساں سے یہ بلب ہیں اور اس میں ایک بلب سے جو یہ مدھر بلب تھا اس نے کافی بلپ جہاں بنا لیا ہے اور یہ بلپ سے کافی زیادہ اور جو ہے انہوں نے کافی بلپ پروڈیس کی ہیں اب ان کو ہم محفوظ کرنے کے بعد اور ان کو خوشک جگہ پر رکھنا ہے اور اندھیری جگہ پر رکھنا ہے اور ان کو کوشش کرنا ہے کہ الگ الگ رکھا جائے ان کو ابھی الگ کیا جائے گا ان بلپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک میں سے چار چار پانچ ماہ چھے تھے اور ان کو پھر ہم اگست کے اندر دوبارہ ہوگائیں گے ان بیچ کو ان بلپ کو تو یہ اپ ڈیٹ تھی تقریباً لگ بھگ جو ہیں چائلڈ بھی ہیں اس میں اور مدر بلپ بھی ہیں تقریباً یہ بیچ پچیس نکلے ہیں ان ساتھ آٹھ جو ہیں ہمارے گملوں سے اور اس کے علاوہ جو باقی گملے ہیں یہ سوکھنا شروع ہوتے جائیں گے تو ان کو نکالنا شروع کر دیا جائے گا تو اس کے بعد اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو جلدی ملے گی اور زہفران کے مطالق اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ